بس دل سے آپ حضرات مصطفیٰ اس مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں جو غار حرام میں ہمیں یاد کرتے تھے ان کو یاد کرتے ہیں یہ ہاتھ ہمیں اللہ حضرت رماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے یا رسول اللہ بنے دو جہاں بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرات بہت خاموشی سے بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں جب آئیں تو حضور کی محفل میں آنے کا حق ادا کیا کریں نبی کی محفل میں آئے نبی کی نا سنے تو سننے کا حق ادا کیا کریں وہ نبی کی نا سننے کا حق ادا کیا اللہ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے یا رسول اللہ یہ پلی دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ایک بات بتائیں یہ ہاتھ ہمیں کس کے صدقے میں ملا ہے ذرا بولیں بولیں حضور کے صدقے میں ماشاء اللہ تو جو ہاتھ حضور کے صدقے میں ملا ہے اسے حضور کا جھنڈا بنا کر حضور کو فکار ہے اللہ چاہتا تو آپ کو گنگا بھی بنا سکتا تھا ہے کی نہیں لیکن جب بات بولنے کی آتی ہے تو مصطفیٰ کے نام پر بیجان پتھر بھی بولا کرتے ہیں ہے کی نہیں تو جب پتھر بول سکتے ہیں تو کیا نبی کا دیوانہ نہیں بول سکتا ہے کتنے لوگ بول سکتے ہیں جب ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں نہیں اور طاقت نہیں مل رہی ہے دادا دیکھئے میں روز پڑھتا ہوں تھوڑی سی اور محبت بیش کریں اور تھوڑا سا ما شاء اللہ میں پڑھتا ہم بلازہ فرمائے سنیے میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس دروس سے اپنی زبان کو تر کر لے قسم خدا کی اگر حضور نے سننا قبول کر لیا تو یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے ہاں ادھر سے آئیے یہ ہے کہ چائے والا تو کافی تھا ہندوستان برباد کرنے کے لیے ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے ایک چائے ہی ہے جو بہت اچھی لگتی ہے اچھا ہے ذرا ذرا سا آگے آپ حضورت آجائیں حضور کی محفل ہے ذرا ذرا قریب آجائیں دادا یہ تھوڑا سور ہلکا سا پہلے آپ آئیں پہلے آپ ادھر آجائیں اینام لے لیجئے ہم سے اس لیے کہ مائیک بہت اچھا بج رہا ہے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے ماشاءاللہ اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ اپنی جماعت والا بجا رہا ہے سبحان اللہ اللہ خوش رکھے بھائی اور دندونی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے تھوڑی سی طاقت دیجئے ہے نا ہنے تو جمال بھائی ہے جلی ہے ساؤنڈ بڑھائی ہے نہیں تو ان کا پیسہ بڑھائی ہے آئی سائی ساؤنڈ دیجئے اس میں بھی بڑھا کر کے ماشاءاللہ سنیے گا اور ہاتھوں کو حضور کا جھنٹا بنا لے بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال ہی کشفہ دو جاب جمال ہی جب حضور کی محفل میں حضور کا دیوانہ نہیں بولے گا تو کون بولے گا روشتے بھو جہل میں پتھر بولنے لگتا ہے کیا آپ نہیں بول سکتے ہیں بلغل ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کا جھنٹا بنا لے بلغل اولاب کمال ہی کشفہ دو جاب جمال ہی بلغل اولاب کمال ہی کشفہ دو جاب جمال ہی بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال ہی جیسے چاہہ در پہ بولا لیا جیسے چاہہ در پہ بولا لیا جیسے چاہہ پنا پنا لیا جیسے چاہہ در پہ بولا لیا جیسے چاہہ در پہ بولا لیا جیسے چاہہ در پہ بولا لیا جیسے چاہہہ پنا بنا لیا جیسے چاہہ در پہ بولا لیا جیسے چاہہہ پنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں بیسلے یہ بڑے کرم کے ہیں بیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے نارے تکبیر نارے رسال اصلاح معاشرہ کونفرنس بلغل اولاب کمال ہی کشفہ دو جاوی جمال ہی حسنت جمی یوں فیسلہ لہی سلو علیہ باال ہی بلا والعولاب کمال ہی کشفہ دو جاوی جمال ہی بلغل اولاب کمال ہی میں برو سے لاکھ برا سہی میں برو سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا باستا میں برو سے لاکھ برا سہی میں برو سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا باستا میں برو سے لاکھ برا سہی میں برو سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا باستا میں برو سے لاکھ برا سہی میں برو سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا باستا میری لاج رکھ لے میرے خدا میری لاج رکھ لے میرے خدا میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بار ہے اے پہلا والے اولاد دے کلمانے ہی شباد جا ارے کوئی نبی کا دیوانہ نعرہ تو لگا دو یاد یہ تو شروع سے ہے جو مورچہ سنبھالا ہوا ہے کیا آپ کہنے ہیں یا رسی اللہ زندہ پا ایک آدمی اگر پیچھے سے بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ادھر پڑا اچھا لگتا ادھر سے بھی تھوڑی سی آواز بلند ہو جاتی پھڑی سی خوبصورتی آ جاتی کوئی دیوانہ ادھر پیچھے سے ایک کھڑا ہو جائے اور ذرا مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگا ہے ماشاءاللہ دائے بائے کوئی ہے کہیں سے بابو ادھر آجاب کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ نوجوانوں کے لئے ایک چائلنج نعرہ تکبیل نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علمہ السلط حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے حبیب ہوتا ہے خود خدا قریب ہوتا ہے ہمارا مولانا صاحب کستا سننے والا کم نصیب ہوتا ہے چچا بہت خصورت نعرہ لگا ہے اور یقیناً ناک پڑھنے والا اور سننے والا دونوں خوش نصیب ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں بلعضہ فرمائے اچھا ایک 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 اگر میں زحمت نہ ہو تو ایک ایک کنچ آگے آپ لوگ آجائیں ذرا سا آگے آگے آجائیں ماشاءاللہ جو اللہ کی راہ میں ایک قدم آگے پڑھاتا ہے اللہ اس کے دس قدموں کو آسان فرما دیتا ہے آپ لوگ بھی کرسی لے کر آگے چلے آئیے آجائیں سب لوگ آگے چلے آئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سب لوگ آگے چلے آئے 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسال کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں آلِ رسول شہزاد امام حسین پیرِ طریقت خطیبِ اہلِ سنت پورے ملک میں خطابت کا خوبصورت بگل بجانے والا ایک پاکیزہ اور نفیز لے جا خطیب الانقلاب حضرت الاللامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب کبلاہ تشریف آگئے اور جو لوگ کھڑے ہیں پیچھے اگر وہ لوگ آلِ رسول کے صدقے اور قدموں کی برکت کی تھمک محسوس کیا تو آگے آ جائیں وہ لوگ بھی سٹ کر سمٹ کر عدب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں مولا سلامت رکھے کھڑے ہو گئے جب ایک مطبع استقبال کیجئے نعرہ تبیر ذرا زور سے لگائیے نعرہ تبیر نعرہ رسالت اولاد غوث آسم آلِ رسول اولادِ علی و فاطمہ ماشا